بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاقات کی جس میں وہ کافی پرجوش نظر آئے یہ ملاقات پہلے سے تیہ تھی یا اس کا انتظام فوری طور پر کیا گیا یہ معلوم نہیں کیا جا سکا لیکن اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وزیر آزم مسلم تاریخ سے دلجسپی رکھتے ہیں اور میڈیا میں اس کے حوالے سے کام ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اس ملاقات میں انہوں نے ترک لالا ڈراما بنانے کے حوالے سے بھی بات چیت کی اس سے قبل اپنے ایک ٹویٹ میں ایک درویش شاعر یونس ایمری کی زندگی پر بننے والے ڈرامے کو بھی دیکھنے کی تاقید کر چکے ہیں جسے اردو ترجمے کے ساتھ نیشنل چینل پر دکھایا جا رہا ہے یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی وی پر اردو ترجمے کے ساتھ دکھایا جانے والے ڈرامے ارتوگل غازی نے مقبولیت کے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیئے گو کے ایک معروف فلم ڈائریکٹر نے سے جب ارتوگل غازی کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس میں کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی بس چند گھوڑے ہیں جن کو بھگا کر کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف لے جاتے ہیں گویا اب ذہنوں پر اوریانیت کی گرد جمع ہو زومانی جملے کلچر کا حصہ سمجھ کر شامل کیے جانے لگے ہیں اور فلم کی کہانی محض موز اور معاشقے کو کامیابی کی منزل سے ہم کنار کرنے تک محدود ہو تو تاریخ کی سچائی واقعی گھوڑوں کی گرد اڑاتی ایک کہانی نظر آتی ہے اب تک ترکی کے بعد پاکستان میں یہ ڈرامہ دیکھنے والوں کی تعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے اس سے دو باتیں تو بہت بنیادی طور پر واضح ہو کر سامنے آتی ہیں کہ بحیثیت مجموعی وطن عزیز میں دینی شاعر اور اسلام سے محبت رکھنے والے افراد کی تعداد نام نہاد لبرلز اور دین بیزار لوگوں سے کہیں زیادہ ہے لیکن بدقسمتی سے دوسرا طبقہ اہم عدوں اور شعبوں میں براجمان ہونے کی وجہ سے معاشرے میں ایسی چیزوں کو فروغ دینے کے زبردستی درپے ہے جو کم از کم یہاں کے باسیوں کی کثیر تعداد کا تقاضی تو ہرگز نہیں ہے اور دوسری بات اس سے بھی زیادہ چشم کشا ہے کہ آج بھی اگر تاریخی حقائق اور دینی و ملی جذبے کے امتزاج سے چیزوں کو میڈیا کے ذریعے دکھایا جائے تو لوگ اس کی پذیرائی کھلے بازوں سے کرتے ہیں اس بات سے محنت سے جی چرانے والے ان اناثر کا نظریہ بھی باطل ہوتا ہے جو حقائق کے منافع کرداروں کو مسلسل دکھائے جانے پر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لوگ یہی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے راموں کے موضوعات کے بارے میں ایک دانشور کا کہنا ہے کہ یہ فہاشی کے فروغ ناجائز تعلقات کو جائز سمجھ کر استوار کیے جانے اور طلاق کی شرعہ کو بڑھانے میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ تاریخ اپنی قوت رکھتی ہے اور اس حوالے سے کیا جانے والا کام آپ کی صلاحیتوں کا امتحان ہوتا ہے ترک تاریخ سے ماخوز ڈرامے کی تحسین اپنی جگہ لیکن ہمیں اس سے سیکھ کر اپنے ڈراموں اور کہانیوں کو اثر انو ترتیب دینے کی ضرورت ہے ہمارا قومی ادارہ جس کے سینٹرز تمام بڑے شہروں میں موجود ہیں اس سلسلے میں بہت فعال کردار ادا کر سکتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے ڈرامے ہماری تحسین اپنے ہماری تحسین اپنے کی ترجمان بن کر ہم سائے ملک میں بھی سراہ جاتے رہے ہیں ترک ہمارے بھائی ہیں اور یقیناً ان کی کامیابی کی تاریخ سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے اتنے بڑے ادارے کو فعال کرتے ہوئے اپنی تاریخ کو زندہ کرنے کا بھی احتمام کریں جناب احمد عدیم خاسمی کہا کرتے تھے کہ ہمارے گرد موجود ہر شخص کے ساتھ جڑی ہوئی کم و بیش دس کہانیاں ہوتی ہیں جن کو لکھا اور فلم آیا جا سکتا ہے اس لئے نہ تو موضوعات کی کمی ہے نہ ہماری تاریخ کمزور ہے اور نہ ہی اس کو فلم آیا جانے کے حوالے سے ہمارے پاس باصلہیت لوگوں کی کمی ہے مثال کے طور پر اگر ہم تاریخی موضوعات پر کام کریں تو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں مسلمانوں نے بہت لازوال قرمانیاں دیں اور اس کی ناکامی کے نتیجے میں بہت ساری سختیوں مصیبتوں اور کٹھن حالات کا استقامت اور حمد سے مقابلہ کیا اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو معاشی اور سماجی مظالم کا بھی سامنا کرنا پڑا اور انہیں معاشرتی طور پر غیر مستحکم کرنے کے لیے ہر طرح کے حربیں استعمال کیے گئے جو ایک طویل اور قابل توجہ موضوع ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک طبقہ جس کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا اور انگریز کے دورس اقدمات نے ان کی اہمیت کو لوگوں کی نظروں میں کم کر دیا وہ علماء کا ہے جو اس مشکل وقت میں ظلم کے پہاڑ کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہے علماء اکرام نے جرت و بہادری اور صبر و استقلال کی نہ بھولنے والی داستانی رقم کی کالے پانی کی سزاؤں کے مستحق ٹھہرے پھانسی کے پھندے گلے میں ڈالے گئے لیکن آزادی کے سفر میں انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بیچا اور تختہ دار تک رسول اللہ کے دین کا علم تھام کر مسکراتے ہوئے گئے کرامت علی شہیدی مولانا غلام امام شہید مولانا لط بریلوی جیسے لازوال کردار تاریخ کی کتابوں میں جگمگا رہے ہیں مولانا کفائت علی کافی کی یہ نات اور اس کے پس منظر سے اپنی نسل کو ضرور آگاہ کرنا چاہیے جو پھانسی گھاٹ تک جاتے ہوئے یہ اشارگ انگنا رہے تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اسی تناظر میں دوسری طرف ان کرداروں کی نقاب کشائی بھی کی جائے جنہوں نے انگریز حکومت کے سائے تلے پناہ لے کر غداری کے تمغے سینوں پر سجا کر اس کے عوض جاگیریں اور اہدے وصول کیے یہ کردار کسی نہ کسی شکل میں آج تک انگریز کی نشانی کے طور پر حکومتی ایوانوں اور دیگر مراعات یافتہ عوضوں پر براجمان دکھائی دیتے ہیں اور دینی و ملی غیرت کا سہودہ نہ کرنے والے آج بھی بلواستہ انگریزی استعمار سے فیض یافتہ طبقے کے زیر دست ہیں یہ سب کردار ہمارے ڈراموں کے موضوعات کا ایک وسیح حوالہ بن سکتے ہیں انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان اور اس کے نتیجے میں کی جانے والی سیاسی جد و جہد اور دی جانے والی قربانیوں کا سفر بھی بہت دلگداز اور ہوش ربا ہے اسے نوجوانوں کو دکھائیں کہ آزاد وطن میں سانس لینے کے لیے ہمارے باو اجداد کا کتنا خون بہایا گیا کتنے ہستے بستے رشتوں نے اس کی قیمت چکائی کتنی عصمتیں اس آزادی کی بھیٹ چڑیں جس جس گوشے پر نظر کریں گے موضوعات کا ایک جہان آباد نظر آئے گا پھر اگر سوفیزم پر کام کرنے کی خواہش ہو تو تصوف و روحانیت کے کیسے کیسے روشن مینار یہاں جلوہ کر ہیں سید علی بن عثمان الہجویری بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ رکن عالم شیخ بہاودن ذکریہ ملتانی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کہاں تک گنٹے چلے جائے صوفی شوارہ کی بات ہو تو سید وارث شاہ خاجہ غلام فرید میاں محمد بکش شاہ حسین بلے شاہ کسوری جیسی شخصیات کی ایک کشاں سجی ہوئی ہے اور تو اور ہم ابھی تک اپنے قومی شاعر حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ اور قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میڈیا میں کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کر پائے پھر موجودہ حالات کے تناظر میں پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کی گراہ قدر خدمات اور ان کی قربانیوں پر درجنوں موضوعات تہل قلم کی راہ دیکھ رہے ہیں گزارش صرف اتنی ہے کہ ترک لالہ بھی بنائیں ارتغل اور عثمان بھی اردو ترجمے کے ساتھ ضرور پیش کریں لیکن ہماری اپنی تاریخ کی ترجمانی اور اس کو زندہ کرنے کی طرف بھی ہمارے لکھاریوں اور میڈیا کے اداروں کی توجہ دلائیں یعنی اگر خود تاریخ کے روشن اور آق میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی تاریخ کو بھی زندہ کریں موسیقی